ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری چینل کیمسٹری آف کرکٹ میں ساتھیوں میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے میچ نمبر چوبیس کے بارے میں وہ ساری ڈیٹیل جو ہماری لئے کافی امپورٹنٹ ہے ایک بڑیہا ٹیم جو ہے ڈریم الیون کے لیے بنانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو آج ہم ڈسکس کریں گے کیا کمپلیٹ سٹریٹیجی ہے پلیئر پروفائلز کیا ہے پیچ ریپورٹ کیا رہنے والی ہے کھلاڑیوں کا پردشن کیسے رہا ہے اور کون سے امپورٹنٹ ایسے کھلاڑی ہے جو ہمیں ایک اچھے انعام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کیمسٹری آف کرکٹ کو سبسکرائب کر کے ہمارا سمرتن کریے کیونکہ ہم کرکٹ سے جوڑی بہت کچھ نئی نئی چیزیں اور کچھ پرانے میچز کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ہم سمیں ویس نہیں کریں گے اور سیدھے چلیں گے اپنے کمپیٹر سکرین کی طرف میچ نمبر چوبیس ہے جو کی کل ڈی نائٹ مقابلہ دلی میں ساری میچ ڈی نائٹ ہو رہے ہیں دلی میں عرور جیٹی سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا اور پیٹ کمنگز کی جو ٹیم آسٹیلیا ہے وہ بھڑے گی آپ کی سکوٹ ایڈ ورڈز کی نیدرلینڈ کی ٹیم سے نیدرلیم پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑھیاں طریقے سے ساؤت افریقہ کو چونکا چکی ہے اس کو وہ ایک بار ہرا چکی ہے اور یہ پھر سے کہیں اس طریقے کا کارنامہ کر کے تو نہیں دکھائے گی انکار کسی بات سے نہیں کیا جا سکتا دوستو کیونکہ کل بلکل ویسا ہی ہوا ہے جیسے کی میں نے کہا تھا کی چانس یہ بھی ہے کہ افغانستان پاکستان کو پٹک دے گی اور بلکل ویسا ہی ہوا ہے حالانکہ کل کے میچ میں یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ آسٹیلیا اب اپنے شماب پہ دیرے دیرے پوری طریقے سے آ رہی ہے اور اس کے کھلاری بہت بڑھیا پردرشان اب کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو مشکل لگتا ہے لیکن اسمبہ کچھ بھی نہیں تو پچیس اکٹومر لوگوں نے کھیلے ہیں ایک دو ہزار تین کے وش کپ میں کھیلا تھا ایک دو ہزار سات کے وش کپ میں کھیلا تھا دو ہی میچ کھیلے ہیں دونوں میچ آسٹیلیا نے جیتے ہیں اور نیندرلینڈ کا کھاتا بھی اس میں نہیں کھلا ہے تو جو اوورال ریکارڈ ہے وہی ان کا ورلڈ کپ کا بھی ریکارڈ ہے اور دوستو اگر آپ بات کرتے ہیں لاسٹ پانچ میچز کی تو آسٹیلیا کو آپ دیکھیں اپنے لاسٹ کے دو میچ یہ جیت کر آئی ہے ایڈم زمپا دونوں میچز میں بڑا جبردست پردشن کیا ہے چار چار وکٹ اس نے لے کے دکھائے ہیں اور وارنر بھی بہت جبردست فارم میں نکل کر آیا حالانکہ اس سے پہلے اس کیسٹی تھی خراب تھی دو میچ یہ ہار چکا تھا لیکن اب ہی اپنے شباب پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے نیندرلینڈ کیسٹی تھی بہت بڑیہ نہیں چل رہی تھی دوستو اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ تین میچ یہ پہلے ہارے تھے پھر انہوں نے اچانک سے ساؤت افریقہ کو چونکایا اس کو ہرایا پھر اس کے بعد یہ ہارے اور آپ یہ دیکھیں مقابلہ کل کا آسٹلیا سے ہونے جانے والا ہے دوستو ٹھیک ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں اچھا یہ تو نیچے والا ہے اس کی کوئی ضرورت مجھے ہے نہیں یہ میرے پچھلے بیچ کا تھا ایڈٹ ہونا چاہیے تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو اگر آسٹلین سکویٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آسٹلین سکویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈیویڈ وارنر ایک ایسے کھلاڑی ہے جو کی جن کا لاسٹ ورلڈ کپ بھی ہے اور بیچ میں بڑے پیاس ان کے بارے میں لگایا جا رہے تھے کہ اتنا بڑیاں پردرشن یہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اب ان کا ٹائم جا چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وارنر ایک بہترین کھلاڑی ہے ایک چیمپئن کھلاڑی ہے اور اپنے شماپ میں آ چکا ہے اور ایک سو چوون میچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شتاگ یہ لگا چکا ہے اور اس کا ایوریج بھی پیتالیس کا ہے اور یہ ہارٹ پک رہے گا کل کے میچ میں بھی ایک بڑا شتاگ اس کے بلنے سے نکل دے کی امید لگتی ہے اور کل دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مارنرس لیبوشین کو باہر کر دیا جائے کیونکہ ٹریویس ہیڈ کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے نیٹ پریکٹس میں آئے تھے اچھی بیٹنگ یہ کر رہے تھے تو اگر ٹریویس ہیڈ کو کل کھلایا جاتا ہے تو ٹریویس ہیڈ کو کھلانے پر لیبوشین آپ کے جو ہے وہ باہر ہو جائیں گے لیکن یہ دیکھنا ایمپورٹن رہے گا کیا دیویڈ وارنر اور ٹریویس ہیڈ دونوں ایک ساتھ اتن رو اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں ویسے تو یہ ٹاپ میڈل اوڈر کا کھلاڑی جنرل ہی ہے یہ لیکن یہ اوپننگ ٹریویس ہیڈ کو اوپننگ بھی اتار سکتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ دیکھئے دیویڈ وارنر بھی لیفٹ ہینڈر ہے اور ٹریویس ہیڈ بھی دونوں ہی لیفٹ ہینڈر ہے تو شاید دونوں لیفٹ ہینڈرز کو ایک ساتھ یہ نہیں اتارے اور ویسے بھی میرے کو لگتا ہے کہ جو بڑیاں فارم اب ان کے اوپننگ پیئر نے آپ کا میچل مارس نے اور ڈیویڈ وارنر نے پا لی ہے اس کو شاید بریک نہیں کریں گے تو اوپننگ میں شاید دیا تو ڈیویڈ وارنر میچل مارس ہی اتریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا ٹریویس ہیڈ کو اوپنر اتارا گیا تو میچل مارس ورن ڈاؤن پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا پڑے گے کہ کیا ٹیم کھیل رہی ہے چانسز ہیں ٹریویس ہیڈ کے کھیلنے کے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹیو سمیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں دوستو تو یہ کھلاڑی انڈیا میں بہت بہترین کھیلتا ہے اس کا ریکارڈ بہت جبردست ہے اور یہ اسپن کا بہت جبردست کھلاڑی ہے لیکن یہ ورلڈ کپ اس مہان کھلاڑی کے لیے سوخا ہی جا رہا ہے لیکن کل مجھے پوری امید ہے کہ اگر اس کو بیٹنگ کا موقع ملا تو کل اس کے بلنے سے بڑے رن نکلنے والے ہیں دوستو تو آپ اس کو کپتان منا کے رکھئے یہ میرا پریڈکشن ہے اس کے لیے کل میچ کے لیے دیکھتے ہیں کیسا بیٹھتا ہے اس کے بعد دوستو گلین میکسویل آ چکے ہیں اور گلین میکسویل کی جو ویلیو ہے اب زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ بولنگ بھی کرا رہے ہیں اور ہر میچ میں وکیٹ بھی نکال رہے ہیں ایک ایک دو دو وکیٹ نکال لے رہے ہیں اور لاس میں آکر تگڑی ہٹنگ تو کر دیئے میکسویل ہمیشہ ہی رہے ہیں اور خاص طور سے میکسویل کی سپن نیزللن کے کھلاڑیوں کے لیے خطرے کا سمب بھی بن سکتی ہے اسٹوائنس بہت بڑھیاں نہیں چل رہے تھے کیونکہ کافی پیچھے کھیل رہے ہیں موقع مل نہیں رہا تھا ان کو بہت زیادہ لیکن آپ دیکھیں جب ان کو موقع مل آئے پچھلے بیش میں انہوں نے دو وکیٹ نکال کے دکھائے اور وہ پارٹنرشیپ ایسی توڑی کہ مجھا آ گیا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بڑھیاں پردشن کر کے دکھایا ہے تو اسٹوائنس کو بھی آپ اپنے ٹیم میں رکھنے کیلئے سوچ سکتے ہیں حالانکہ میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ اسٹوائنس میں رہوں گا نہیں اس کے بعد جوش انگلیس کو آپ دیکھیں کیونکہ ایک بار بہت پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ اگلے میچ میں اس کو شاید باہر کر دیں گے تو اگلے میچ میں گیا اسی میچ میں اسٹوائنس کو باہر کر دیا تھا اس کے بدنے یہ آٹیکنگ بیٹس میں انگلیس یہاں پر آیا ہوا ہے موقع ملنے پر تابرتول بلنے باجی بھی کر رہا اپنے کریئر کا بیسٹ اٹھاوار اسی ورلڈ کپ میں اس نے یہ بنایا ہے بھی ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا دھیان دے رکھیں گے دوستو ٹھیک ہے اور میرے حساب سے شاید میچل بارس نے بھی ایک سو ایک کسی تونڈرمنٹ میں بنایا ہے اگر میرے کو صحیح آدے تو میچل سٹارک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے ٹیس کرکٹ ہو چاہے وڈے کرکٹ ہو میچل سٹارک ایک بہترین گیند باج ہے فار بیٹر دن دا پیٹ کمکس تو یہ بھی کل کے میچ میں رہیں گے ہی رہیں گے اور اگر وکٹ سے مدد ملی تو تینجر وکٹ چٹکانے کا ماندہ رکھتے ہی ہیں پیٹ کمکس بھی ایک آد دو وکٹ نکالتے ہیں لیکن ان کے لیے روم شاید کل پھر آہ کیا گجب اس نے کمال کر کے دکھایا ہے اور ایڈم زمپا اگر پوری سیریز میں آگے یہ گیند باجی کنٹینیو رکھتا ہے تو یہ دوسری ٹیموں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے دوستو اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کیا ایسے لیا جائے تو وارنر، مچل مارچ، ٹیویس ایڈ یہ تو ٹاپ اوپر ہے اور نیچے سے آپ کے جو سیزل وڈ آ جائیں گے بچل سٹار کھا جائیں گے تو چھے کھلاڑی یہاں کے سیدھے سیدھے آتے ہیں پانچ کھلاڑی وہاں سے ہے چار کھلاڑی آپ دوسری ٹیم سے لے سکتے ہیں دوستو اور اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے لاسٹ فائی ویننگز کی واہ، ڈیویڈ وارنر ایک سو تریسٹ رن جو ان کے بلے سے نکل کر آئے ہیں لاسٹ پاری جو انہوں نے کیلئے ہے بہت کمال کی پاری ہے اس سے پہلے کافی فیگے لگ رہے تھے یہ علاقی 48-48 کی پاری کہیں نکلی تھی لیکن نہیں اب یہ ایک سو تریسٹرن کی پاری ان کو اتنا زیادہ بوسٹ اپ دے دے گی کہ یہ اب کھلاڑی بہت ڈینجر ہوتا ہوا چلا جائے گا ٹریویس ہیڈ انجری سے واپس آئے ہیں ہاں ٹوڑ گیا تھا ان کا تو یہ تو کھیلے نہیں ہے لاسٹ کے دو میچ لیکن اگر یہ آئیں گے تو ان کو ٹیم میں رکھنا پڑے گا بڑا ٹیکنگ میٹس میں نے میچل کی اگر آپ بات کرتے ہیں بہت ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتیس اور دو انہوں نے ایک بنایا تھے پھر زیرو بنایا پھر یہ فلوپ رہے پھر باوان آئے پھر ایک سو اکیز آئے تو بولنگ نے انہوں نے بہت زیادہ نہیں کرائی لیکن کل دلی کے وکٹ پہ دیکھتے ہیں ویسے تو تریڈیشنلی سپننر کا وکٹ مانا جاتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے لاسٹ میچ کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اس سے پہلے پیسرس نہیں زیادہ وکٹ لیا ہے تو شاید کیا پتا اس کی طرف بول فیک کی جائے اور یہ جو آپ کے ہیں بلکل فلوپ چل رہے ہیں دیکھئے انیس جیرو اور ساتھ لیکن کئی میں اگر ان کو ایک ٹیم پہ رکھوں گا تو کل کپتان کروں گا کیونکہ مجھے امید ہے کی کل ان کے بیٹ سے بڑے رن نکال سکتے ہیں اب دلی کا وکٹ ہے کیا پتا ان کو اسپن بھی کرنے کے لئے دے دی جائے حالانکہ میکسویل ہے زمپا ہے ایسا لگتا نہیں کہ ملے گا لیکن کئی بار ایسا ہو سکتا ہے ان کو دے دیا جائے لیکن نیدر ایڈ کے خلاف مشکل ہے اس کے بعد میکسویل اگر آپ کے آتے ہیں تو میکسویل کا لاسٹ کا میچ بہت خراب گیا تھا نہ وکٹ ملے نہ کوئی انہوں نے رن بنایا تھا اس سے پہلے انہوں نے 31 نور ڈارو بنا کے ایک وکٹ بھی لیا تھا اس سے پہلے انہوں نے دو وکٹ لیا تھا اس بولر جو ہے یہ گینباج کی بھومی کا میں کافی بڑیا نظر آ رہا ہے میکسویل تو اس کو تو کھلانا بندہ ہی ہے دوستو اسٹوئنس کو آپ دیکھیں پانچ رن اس نے بنائے تھے پھر زیرو وکٹ نہیں آتا پھر بیس نوٹ آؤٹ بنائے تو وکٹ اس کے ہاتھ نہیں لگا لیکن جب جروعت تھی تب اس نے پارٹنر سیپ بریک کر کے آسٹیلیا کو جیت کے دکھایا لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کھلاڑی کو بہت زیادہ موقع کل کے میچ میں اسپیشلی نیدر لیڈ کے خلاف نہیں باتتا ہے اگر آپ گینباجی مجبوط کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور وکٹ بھی لے سکتا ہے ایسے لے تو سکتا یہ لیکن شاید میں اس پر بہت زیادہ رسک نہیں لوں گا جوس انگلیش کو بھی میں بہت زیادہ موقع نہیں دوں گا کیونکہ نیدر لیڈ کے خلاف اتنی نیچے تک بللے باجی آنا بڑا پشکل ہے حالانکہ یہ وکٹ کی پر ہے اگر یہ کیچز وغیرہ پیشے پکڑتا ہے تو یہ اچھے آپ کو پوائنٹس دے سکتا ہے لیکن اس کے بدلے ایڈورٹس اسکوٹ ایڈورٹس ہی کھیلے گا ٹھیک ہے میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ میں اسی کو ٹیم سیلیکشن لوں گا تو یہ بھی شاید میری چوائس کل کے میچ میں پرائیمری نہیں تو نہیں رہے گا اسٹار کو کو میں جرور لوں گا دو دو ایک وکٹ اگر آپ پانچ پاریاں دیکھیں تو چھے وکٹ یہ لے بھی چکا ہے پیٹ کمنگز دیکھیں دو وکٹ لاسٹ کی دونوں پاریوں میں لے چکا ہے تو تین پاریوں میں پانچ وکٹ اس کے بھی ہے ویسے اس کے جو ہے ساتھ وکٹ نکل کر آتے ہیں تو وکٹ تو جھٹکا رہا ہے تو رکھنا چاہیے تو اس کو بھی رکھ سکتے ہیں ہیزل ووڈ کو آپ دیکھیں ایک جیرو ایک اس طریقے سے رہا ہے پردشن پھر تین لیے لیکن ہیزل ووڈ اٹ ٹائمز آپ کو بڑھیاں گیندواجی کر کے دے سکتا ہے سپیشلی ان کے خلاف تو دے سکتا ہے زمپا نے بلکل چوکایا ہے چار چار وکٹ دونوں پاریوں میں اس نے لیے ہوئے ہیں تو زمپا تو یہ کھلاڑی رہے گی رہے گا تو یہاں سے جو آسٹریلی کے جو پک رہے گی وارنر، مچل مارس، ٹیویس ایڈ یہ تین تو رہے گی رہے گے اس کے علاوہ میں میکسویل کو جرور موقع دوں گا اسٹریلیس کے اوپر اور نیچے سے گینبا جن کے ہیزل ووڈ اور آپ کے مچل سٹارک دونوں کو ہی میں یہاں پہ کھلانا چاہوں گا اور دیکھیں گے زمپا تو تیسرا رہے گی رہے گا یہاں پہ پیٹ کمکس کو شاید میں ابھی بھی در کنار کروں شاید ٹھیک ہے لیکن دیکھتے ہیں کی کیا ہو سکتا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں آپس میں ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ کیا مقابلہ رہا ہے دوستو ان دونوں ٹیموں کا تو بہت سے یہ کھلاڑی آپس میں کھیلے نہیں ہیں ایک دوسرے کے کلاب بلگل بھی یہ کھیلے نہیں ہیں اگر آپ کھہ رہیے تو ان کا بینچ سٹین تھے اس میں سے کچھ بھی پریوں میں آنے والا نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کی نیدرلینڈ کے اوڈیے کیا ہے تو نیدرلینڈ کا پورا چٹھا آپ کے سامنے ہے وکرم جیت سنگھ آپ دیکھیں کہ ایک بہترین پردرشان ادھر ورلڈ کپ کالی فائرز وغیرہ میں کر کے آیا ہوا تھا لیکن یہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پایا اس کو ادھر ورلڈ کپ میں اور یہ نہیں کر پا رہا ہے حالانکہ بڑھیا بلنے باز ہے لیکن چل نہیں پا رہا اور آسٹریلیا کی ٹاپ گیدواجی کے خلاف تو شاید یہ نہیں چلے کیونکہ ان کے تو چار پانچ تین چار کھلاڑی ہے جو بڑھیا چل رہا ہے میکس و داؤد ہائیلی ریپوڈڈڈ ہے لیکن یہ بھی بلکل فلاپی چل رہا ہے لیکن دونوں میں سے ایک کھلاڑی کو شاید رکھنا پڑے گا کیونکہ کئی بھی ابھی اگر یہ ان کے بلے میں انہوں نے کئی مارنا شروع کیا اور پچیس تیس رن بھی یہ اگر دے گئے تو یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں آپ کے گرینڈ لیگ کے لیے اس کو یاد رکھیں گے کالن ایکرمن کو ہم جرور کھلائیں گے کیونکہ یہ 2003 میں اور 2007 میں ان کے فادر جو ہے دونوں ہی میچ کھیلے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ میں اور بہترین پردرشن بھی کیا ہے ایک میچ میں انہوں سب سے زیادہ رن بھی شاہ 24-25 انہوں نے ہی بنائے تھے ان کے فادر نے اور دو وکٹ بھی انہوں نے لیے تھے دونوں میچ میں انہوں نے وکٹ لیے ہوئے ہیں تو یہ اپنے فادر کی طرح ہی ایک بڑھیا اور راونڈر ہے تو یہ تو اپنی ٹیم میں بنتے ہی بنتے ہیں ان کو تو ہم جرور رکھیں گے اس کے بعد آپ کا تیجا نیدہ مدرو آ رہا ہے لیکن یہ بہت بڑی ہے پردرشن نہیں کر پا رہا حالانکہ دو شدہ اس کے بلے سے نکلے ہوئے لیکن ایوریج کافی ڈاؤن جا رہا ہے اس کا تو یہ بھی بہت بڑی ہے چوئیس مجھے لگ رہی رہا ہے اسکورٹ ایڈورڈز بلکل فلوپ چل رہا تھا اور میں بار بار کہہ رہا تھا اس کو لینا بیکار ہے لیکن اس نے جس طریقے سے جو بلے باجی ابھی کر کے دکھائی ساؤت افری کا خلاف انفیکٹ ابھی دیکھیں سائیمن ڈول اگر آپ نے سنا ہوگا سائیمن ڈول جو تیج گیت باز جو زیلیڈ کے رہے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں بابا رازم سے اوپر ریٹ کروں گا اسکورٹ ایڈورڈز کو کسی بھی سمیں کیونکہ جب بھی بڑی ٹیم کے خلاف کھیلنے کی بات آتی ہے بابا رازم تو بہت بڑا پلیئر کہا جاتا ہے لیکن سائیمن ڈول کا کہنا ہے اور میرا بھی ایسا ماننا ہے جب بڑی ٹیم کے خلاف کھیلنا ہوتا ہے اور چیز کر رہے ہوتے ہیں اور آٹو کی ایوریج کے رن سے رن چاہیے ہوتا ہے تو پھر بابر کے بس کا ہوتا نہیں ہے اگر آپ میرے ویڈیوز کو لگاتا فالو کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ چیز میں نے بار بار منچن کری ہے کہ بابر بڑے میچز میں بکھڑ جاتا ہے مطلب مور لائک کی وہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ ایلیگیشن ٹھیک نہیں اپنے لئے زیادہ کھیلتا ہے کہ 50 ہو جائے آرام سے کھیلو وہ کھیلو ٹیم کے لئے نہیں کھیلتا ہے تو سکارڈ ایڈوٹس کو ہم ضرور رکھیں گے کیونکہ سائیمن ڈول نے تعریف کری ہے ہو سکتا ہے ان کے کانوں تک پہنچ گئی ہو پہنچ گئی ہوگی تو یہ کیا پتا پھر دکھانے کے لئے اور زیادہ محنت ایفرڈ ڈالیں اور کل کے میچ میں بڑھیاں سکور کر گئے تو ایڈوٹ کو ہم رکھیں گی رکھیں گے اس کے بعد سائی برانڈ دیکھ سکتے ہیں جو کی پہلے ہی سنیاز لینی کی بات ایک بار اس کی آ چکتی لیکن پھر اس کے بعد اس نے واپسی کری اور واپسی کرنے کے بعد یہ 70 رن کی جو بہت بڑھیاں پاری یہ کھیل کے گیا ہوا ہے تو تین میچ میں 118 رن اس نے بنایا ہے تو آل راؤنڈر یہ اور یہ ایک اچھے آل راؤنڈر کی بھوئی میکہ میں آپ کے لئے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اس کو رکھیں گے اس کے بعد مرمیر آتا ہے مرمیر میں آپ دیکھیں 20 میچ میں 23 وکٹ ہے ایک آج وکٹ نکال دے کی شمتہ رکھتا ہے لیکن بہت زیادہ چوئیس میری یہ رہے گا نہیں ہمیشہ ہی اس کے بعد لوگان وان ویک کو ہم ضرور رکھیں گے کیونکہ 28 میچ میں دیکھیں 38 وکٹ ہے اور یہ نکالتا ہی نکالتا ہے اور دیکھیں 69 رنگ کی اپنے کریئر کی بیسٹ پاری بھی اس نے اسی ورلڈ کپ میں ہی کھیلی ہے تو اس کھلاڑی کو بھی رکھنا پڑے گا ان کی طرف سے اگر چاہے تو آریان دت آپ دیکھیں یہ اوپننگ کر رہا ہے اوپننگ بولر یہ آ رہا ہے اور بیچ میں ایک آدھ ایک وکٹ نکال سکتا ہے لیکن آسٹیلی کے خلاف مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ ایسا کچھ کر پائے گا لیکن پھر بھی رسکی پلیئر ہے آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں فیلال میں اس سے کنارہ کروں گا میں آپ کا پول مکرین کو جرور رکھوں گا کیونکہ 17 میچ میں ایک کس وکٹ ہے یہ وکٹ ڈکالتا ہے یہ تو اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی بیسیکلی آپ نے اس میں سے رکھنے ہے تو میں کولی اکرمن اور بس لیڈے دو تو میرے مکھی رہیں گی رہیں گی اس کے علاوہ میں اسکارڈ ایڈورٹس کو موقع دوں گا وان ولک اور پول مکرین ان کو بھی میں رکھ سکتا ہوں چھے پاچ کے کمبینیشن میں بڑھیاں ٹیم بن سکتی ہے دوستوں کل اس طرح کی گلتی نہ کریں کہ تین ان کے رکھ لیں اور آٹھ ان کے رکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اگر یہ بیٹنگ کریں گے تو ان کی تو سب کی بیٹنگ آئے گی پاچ پاچ دندہ سرن بھی بنا گئے تو بہت کچھ یہ دے سکتے ہیں تو ایکارڈنگلی سوچ کر بنائیے گا کی کس طریقے سے آپ ٹیم بناتے ہیں حالانکہ ٹیلیگرام پہ کل میں آپ کو ٹیم دوں گا اس پہ تو ٹیلیگرام کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے لنک جوائن کریے تو کل ہم فائنل ٹیم بھی دیں گے ٹوس ہونے کے بعد اس پہ جرور ملیں گے آپ سے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں لاسٹ پانچ اننگ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی نراش یہاں پہ کیا ہے وکرم جی سیکھ نے بارہ دو اور چار اور آسٹلیا کے خلاف پھر سے یہ نراش کرنے والے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے اگر اچھا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے سیم بات اسی کے ساتھ ہے یہ میکسو داؤد دیکھیں سولہ اٹھارہ سولہ اور لیکن پھر بھی نہیں لیکن یہ سولہ اٹھارہ سولہ یہ کبھی کبھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو جاتے ہیں اسپیشلی جب کمیور ٹیم اور بڑی ٹیم کے خلاف مقالبہ چلتا ہے تو گرینڈ ڈیگ میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو جاتے ہیں کولی اکرمن کو دیکھیں 29 رن ایک وگٹ لیا ہے 12 رن ایک وگٹ لیا ہے اور 69 رن بھی بنایا ہے تو یہ وگٹ بھی لے رہا ہے اس لیے یہ خلاڑی تھوڑا سا ایمپورنٹ ہو جاتا ہے اس کو رکھنا پڑتا ہے بس لیڈے کو آپ دیکھیں تو رن تو اس کے بلے سے نہیں نکلے ابھی تک لیکن اس نے دو وگٹ ایک بار لیے ایک وگٹ ایک بار لیے لیکن کل کے میچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بلے سے رن بھی نکلے تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تیجہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 20 اور 29 اور 21 اس نے بنائے ہیں تو تیجہ میں بہت زیادہ وشواس میں نہیں جاتا نیوالا سکوٹ ایڈورڈس کو آپ دیکھیں اٹھرٹر نوٹ آؤٹ کی بہت جبدست پاریس نے اپنی ٹیم کیلئے کھیلی تھی اور اپنی ٹیم کو جتایا تھا کپتانی پاریس نے کھیلی تھی تیس رن اس سے پہلے بھی بنائے تھے کیونکہ یہ وگٹ کیپر ہے تو یہ پیچھے اس میں ایک آت کیچ آنے کے چانس اس کے پاس رہتے ہیں سٹمپنگ کے چانس اس کے پاس رہتے ہیں تو یہ وہاں پہ آپ کو اچھا کنٹریبیٹ کر سکتا ہے اس لئے آپ اس کو جدو بکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہیں سائی برانٹ سائی برانٹ کو اگر آپ دیکھیں تو انتیس یہاں پر اس نے بنایا ہے انتیس اور ساترہ یہ بنایا ہے کہیں کہ آپ نے مس کر گیا شاید نہیں مس تو نہیں کیا لیکن اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنا بیسٹ بنا کر گیا ہے وہ بھی اسی پاری میں تھا شاید کہیں پہ مس ہو گیا ہے لیکن اس کھلاڑی کو تو میں کہیں پہ اگر موقع ملا کسی ایک ٹیم میں دیکھنا چاہوں گا اگر ایسے پرائیمری چوئس میری یہ نہیں ہے وان لکھ کی اگر آپ بات کریں تو دس رن بنائے تھے اور تین ویگٹ لیے تھے اٹھائیس نوٹ آؤٹ اور ایک ویگٹ بنائے تھے پھر اس نے انسٹ بنائے لیکن ویگٹ نہیں ملے تو یہ ایک اور اچھا یہ وان لکھ کی بات تھی ساری سائی برانٹ کی نہیں تھی تو انسٹ اس نے اپنی کیریئر کا بیسٹ یہی پر بنایا ہے تو وان لکھ کو آپ جرور رکھنا چاہیں گے یہ آپ کی اچھی لسٹ میں رہ سکتا ہے لاسٹ میچ میں مروے کو جرور ویگٹ نہیں ملا لیکن اس سے پہلے یہ دو دو ویگٹ لے چکا تھا اور یہ ویگٹ لیتا ہی ہے تو اس کھلاڑی کو رکھا جا سکتا ہے آرین دت نے تین ویگٹ لاسٹ پاری میں لیے ہوئے ہیں اور دو ویگٹ وہ تو اس لئے لیے ہیں چیز کرنے کا جب معاملہ ہوئا تھا تو پھر وہ کمجور پڑ گئی تھی یہاں پہ سامت افریقہ تو پھر اس کو ویگٹ مل گیا حالانکہ یہ باولنگ بھی اچھی کر رہا تھا ایسا نہیں کہ باولنگ بے کار باولنگ بہت بڑی ہے لیکن کل کے میچ میں شاید اسے اس طریقے کی سفلتا شاید نہ ملے پاول مکرن کی بات کریں تو دو اور دو ایک ویگٹ یہ لے رہا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں دوستو کی ہیڈ ٹو ہیڈ کیا رہا ہے تو یہ سارے کھلاڑی ایک دوسروں کے خلاف نئی کھیلیں تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں تو ان کا بہت زیادہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کی ورسس ان کا کیا رہا باقی یہ ان کی بینج سٹیندھیں جو استعمال نہیں ہونے والی ہے دوستو ارانجوٹلی سٹیڈیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹوٹل انتیس میچ یہاں پر ابیتہ کھیلے گئے ہیں اور چودہ میچ پہلے بیٹنگ کرنے والے نے جیتے ہیں اور چودہ میچ چیز کرنے والے نے جیتے ہیں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے ایک اس پہ جو ہے آپ کا نو ریزلٹ بھی رہا ہے دوستو چالیس کا ایوریج فرسٹینگ سکور ہم اس پہ ماند کے چلتے ہیں ٹھیک ہے دلی کے سٹیڈیم میں حالانکہ بڑے سکور بھی یہاں پر بنے ہیں بھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے تو ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا یا پہ پانچ وگٹ پہ چار سو اٹھائیس رن انہوں نے بنا دی تھے اس ہی ورلڈ کپ میں ٹھیک ہے تو بڑے رن بھی اس پہ بن سکتے ہیں آسٹیلیا بھی ساڑھے تین سو کے اوپر کا رن بنانے کا مادنہ اس کے بعد کھلاڑی ہے جو ایسا کر سکتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ نے پھر سب سے کم بھی یہاں پر بنایا ہے انڈیا کے خلاف دو ہجار بائیس میں ہی نینڈین میں بھی ہال آؤٹ ہو گئی تھی ہائیس سکسس فول چیز جو ہے وہ شری لنکا نے کری ہے شاید ہے انڈیا کے خلاف اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے کری ہے وہ انڈیا کے خلاف بھی کری ہے دو سے ایک آسی ہے چار وگٹ پہ اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ آ سکتے ہیں ایدھر ہائیسٹ انڈیویجن سکور پونٹنگ کا ہے جو کی ایک سو پیتالیس رن یہاں پر بنایا ہے کیمروچ کی ستہائیس پہ چھے بیس بولنگ ہے تیج گیند باز ہے اور سب سے زیادہ وکٹ سچین تندلگر کے آٹ پاریوں میں یہاں پر ہے تین سو رن اور کوھلی کرنٹ پہ چلنے ہے دو سو بائس رن بنا کے ٹھیک ہے اور بیٹنگ پیراڈائز ہے بہت بڑی بیٹنگ یہاں پر ہوتی ہے اور ٹوس جیتی ہے بیٹنگ کریے میرا باندہ یہ ٹھیک ہے آسٹلیا جیتے گی تو دیفنیٹلی پہلے بیٹ کرے گی بڑے سکور بنائی گی پریشر میں ڈالے گی بات قتم کرے گی اور کون سا کپتان وائس کپتان آپ نے بنائنا ہے یہ اس بات میں ڈیپنڈ کرے گی کہ ٹوس کون جیت رہا ہے باس ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ٹیلی گرام میں اپ ڈیٹ کروں گا آپ لنک جرور فٹا فٹ جا کے جوئن کر لیجئے ٹیلی گرام کو تو اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گی کہ اس طرح سے ہم ڈیڈیل کل دینے والے ہیں اچھا اب اگر اس میں جو تین میچ ابھی تک دی کہ دلی کے اس سٹیڈیم میں تین میچ ابھی تک دوستوں ہوئے ہوئے ہیں پہلا میچ ساؤت افریقہ اور شلنگا کے خلاف وہا تھا جس میں بارہ وکٹ تیج گیند باجوں کو ملے تھے اور تین وکٹ مات اس میں اس مدر کو ملے تھے یہ وہی میچ ہے جس میں چار سو اٹھائیس کا ریکارڈ انہوں نے بنا دی اور منڈس اور اسالانکہ کی مدد سے اور ادھر ان کے کپتان شناکہ کی مدد سے تین سو چھبیس تا یہ بھی مہنچے تھے تو چار سو اٹھائیس اور تین سو چھبیس مطلب بڑا اسکور اس میں بنتا ہی ہے لیکن پیسرز نے زیادہ وکٹ دیئے تھے اور ایڈیا اور افغانستان کے بیچ پیسرز ساتھ وکٹ آپ کر گئے تھے تو یہاں پہ پھر تیرہ وکٹ اسپینرز کو مل گئے تھے اور پانچ وکٹ جو ہے وہ آپ کو مل تھے پیسرز دیکھر یہاں پہ یہ استثیتی نہیں رہنے والی ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم میں اگر آپ صرف زمبا کو مائنس کر دیں تو ایسا کوئی بڑھیا اسپی در ہے نہیں زمبا جنرور پردست کر سکتا لیکن زیادہ وکٹ جو ہے وہ یہاں پہ دوستو پیسرز کے نام ہی جانے والے ہیں اب اس میں بات کرتے کس طریقے سے last 4 match رہے تھے جو میں بات کر رہا ہوں جو کی match 4 تھا world cup کا جو 7 October 2000 30 کو کھلے گیا تھا 428 پہ 5 وگیٹ تھے quinton ڈیگوک نے پہلا شہدہ اپنا بنایا تھا world cup کے تیاس پہ اس کے باد راسی وینڈر ڈسین نے بھی اپ تو فلوپ چل رہا ہے لیکن راسی 68 اور یہاں پہ آپ دیکھیں 3 وکیٹ جو ہے آپ کے کوٹسی نے اور دو رواڑا نے مطلب 5 پیس رکھو گئے تھے اور دو اس میں لیے تھے آپ کے مہاراج نے ٹھیک ہے تو کل بھی آپ دیکھیں زمپا یہاں پہ کبال کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو بارہ وکیٹ ٹوٹل اس میں گئے تھے تیج گیند باش کو اور بہت آسانی سے یہ میچ جیت دیا گیا تھا ساؤت افریقہ دوارہ دو رنوں سے ڈلی گئی اس ارون جیت سٹیڈیم میں اس کے بعد میچ نمبر نو یہاں پہ کھیلا گیا تھا افغانستان نے ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کر دی چاہیی تھی ایڈیا کے خلاف اور بڑھی اسکور دو سو بہت ترکہ کیا تھا انہوں نے آٹھ وکیٹ پر جہاں پہ شاہید ہی اسی رن بنا گیا تھا اور اومر زی بنا گیا تھا یہ یہ پہ کٹنی کیا یہ پرانے میچ کا آگیا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اور بمرا نے چار وگیٹ لیے تھے اور پانڈیا نے دو وگیٹ لیے تھے اور چیز کرنے جب اتری تھی یہاں پہ پہلا میچ کیونکہ ان کا بڑا خراب رہا تھا جلدی آؤٹ ہو گئے تو بہت کھولی کے اوپر سے اور میڈل آرڈر کے اوپر سے پریشر ہٹا رہا ہے اپنے اٹیکنگ گیم کی وجہ سے روہی بہت ہائی لی ریٹڈ پلیئر ہے آل ٹائم گریٹ میں آتا ہے ٹھیک گئے سے چیز کر لے گا راشد نے تین وکیٹ لیے تھے دو ووڈ نے ہاں پر وکیٹ لیے تھے لیکن جب انگلینڈ کھیل نے اتری تو شروع سے ہی پریشر کافی رہا اور یہاں سے مجیب تین وکیٹ کھا گیا تھا اور راشد تین وکیٹ کھا گیا تھا بروک نے نمبر چار نمبر پانچ پہ آکے چھاسر جنور بنائے تھے جو کی نا کافی رہے شروع پہ بلان نیمت تیس بنائے لیکن انگلینڈ پوری کی پوری چالیز دس تین اور میں دو سو پندرہ پہ سمٹ گئے آفغانستان نے 69 رن کے بڑے مارجن سے جو دیفنڈنگ چیمپئن انگلینڈ ہے اس کو پٹ کر دیا تھا اور بلکل خوشی کی لیار آگئی تھی اور یہ سابت کیا تھا سابت کیا ہے آفغانستان نے جیت مہج ایک تکہ نہیں تھی پاکستان کو ہرا کر اس نے کہا ہے کہ ہم یہاں کھیل لے آئے ہے ہار نہیں آئے دو بڑی ٹیم جو ایسی بڑی ٹیم جن کو ہرانہ ورلڈ کپ میں سپنا رہتا ہے آفغانستان نے یہ کر کے دکھایا ہے آفغانستان کو بہت بہت بنائی میری طرح سے اس پردرشن کے لیے تو یہاں پہ مجی من پین آف دی میچ تھا پانچ اس میں آپ ملے تھے تیج گیند باز کو اور تیرہ وکیٹ سپنڈر یہاں پر لے گئے تھے تو یہ تو تین میچ سپنڈر بن رہا ہے دوستو چوراسی تین سو چھ بیز چار سو اٹھا ون اس طرح سے بڑے سکور بن رہے ہے انڈیا دو وکیٹ پہ دو چیز کر گئی ہے تو سکور تو یہاں پہ بڑھ دوستو بن رہا ہے اور سپنڈر وکیٹ بھی لے رہے ہے لیکن کل سپنڈر کے لیے بہت جیز نہیں رہیں گے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کیا رہا ہے تو دوہزار تین میں ایک بار ورلڈ بلکل ڈہاد ہو کے ہاتھ پہ جوڑ کے مندر گیا اور مندر جوڑ کے ہاتھ پہ جوڑ گیا بھگوان آج جیتا دے اگر آج جیت گئی تو آگے جیت جائے گی تو جب میں مندر سے لوٹ کے واپس آیا تو اور میتھیو ہیڈن نے 33 رن بنائے تھے اور 20 لیڈے جو کھیل رہے ان کے پتا جی تم لیڈے اس میں کھیلا کرتے تھے دو وکیٹ انہوں نے سمیں لیئے تھے 20 فروری 2003 کا یہ میچ ہے اور دیکھیں چومیس رن بھی اس میں جو ہے سب سب سکور تھا ایک بھی ہے کی نائٹ واج میں آگے ڈبل سنجوری سکور کر دی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں آسٹیلیا جید گئی تھی 75 رن سے پچن سٹروم میں یہ میچ ہوا تھا ساؤت افریقہ میں دیمین مارٹن کو یہاں مین آف دی میچ دیا گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 2007 میں ایک بار بھیڑے تھے میچ نمبر 10 تھا آسٹیلیا نے پہلے جیت کے بیٹنگ کر دی چاہیی تھی بھاری بھرکم 355 ویگٹ پہ بنائے تھے ہوج نے مائیکل کلار کے آسٹیلین لیجنڈ میں آتے ہیں اور تاب ویگٹ کیپنگ اتحاس کے سب سے جبردست بھلے ویگٹ کی پر بھلے ویگٹ گل کس ستا ون کی اوپنی آکے بہت جبردست پاری کھیلی تھی اور یہاں پہ بھی ٹیم ڈی لیڈے نے دو ویگٹ لیے تھے اور چیز کرنے اتری تھی چھبیس ڈس امیل پانچ اوہر میں 139 سمیٹ گئی تھی اور یہاں پہ آپ بھنگ نے آپ 33 رن بنا تھے اس کے بعد ریکر نے 25 بن بنا تھے اور بورن نے 24 بن بنا تھے ہاغ یہاں پہ آپ بریڈ ہاغ جن کے لیے سچین تندل کر نے لکھ کے دیا تھے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہو اس میں ایک شورٹ ویڈیو جرور ڈالوں گا کی وہ کیا کس سر آ تھا میں اگر آپ نے دو ویڈ ایڈ ورڈز کو میں یہاں لے لیا اور کولین ایکرمن کو لے لیا بس لیڈی کو لے لیا اور وین ملک کو لے لیا اور میں ماند کے چل رہا ہوں کہ پہلے وارنر اگر آتے ہیں تو وارنر بہت تابر توڑ بلے باجی کر کے لمبا شتک بنائیں گے اور بعد جب چیز کرنے کی بات آئی گی تو زمپا چار پانچ بگٹ کل جھٹکیں گے تو یہ کیپٹن وائس کیپٹن کا بڑھی ریکار رہ سکتا ہے مچل مارس میں نے یہاں پہ رکھا اور ٹریویس ہیڈ رکھا ہے اب یاد رکھی اگر ٹریویس ہیڈ کو نہیں کھلایا جاتا کل تو اس کی گا اسمیت آ جائیں گے آپ چاہے تو اسمیت کی جگہ سٹوئین بھی رکھ سکتے لیکن میں شاید اسمیت کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ کل اسمیت کے بلے سے بڑے رن مجھے نکلتے ہوئے لگ رہے میکس فیل اس میں رہے گئی ماند کے چل رہا ہوں کہ ان میں سے بس لیڈ یا آپ کے جو وان لکھ ہیں یہ کہیں وارنر کو آؤٹ کر گئے تو وارنر کو اگر یہ نکال دیتے تو پھر میں اس پھر موقع دے رہا ہوں لیکن کپتان یہاں پھر دے رہا ہوں مجھل مارس کو اور وائس کیپٹن بنا رہا ہوں میں ٹریویس ایڈ کو تو آپ نے دیکھا ہوگا میری تین میں سے دو ٹیم میں تین میں سے دو ٹیم میں میرے جو ہے آپ کے پرائیمری کیا ہے لیکن یہ تب کی بات ہے دوستو جب میری جب آسٹریلیا ٹوس جیتے گی پہلے بیٹنگ کرے گی یا نیدرلینڈی ٹوس جیتے پہلے ان کو بیٹنگ کرے تو یہ کمبینیشن میرا رہنے والا ہے لیکن اگر آسٹریلیا نے پہلے جیت کے ٹوس ہار گئی مان لیجے اور نیدرلینڈ نے کہہ دیا کہ ہم لیں بھائی بیٹنگ تب پھر میں جی جی رہی گا اس میں ٹیلی لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے ٹھیک ہے اور ہمارے چینل سبسکرائب کر کے ہمارا سبرزن بھی جاریے تو آج کی رئی صرف اتنا ہی میں آپ کو ملتا ہوں انگلے میچ کی ڈیٹیل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے بس رہے سوست رہے بائی بائی ٹیک کی ملتا